موسیقی 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 کی اپروچ لی گئی اس لیے کہ اس میں ہم کسی بھی اورگنیزم کا ذہن کا اور اس کے کردار کا یعنی اس کے تمام قسم کے جو رییکشنز ہوتے ہیں ان کا مطالیہ سائنسی انداز میں کرتے ہیں اس پیل جیسے سائیکالوجی کو سٹڈی آف مائن کا گیا سٹڈی آف پانچیسنس کا گیا لیکن جب نے ٹیسٹ ریسرچز آئی اور انہوں نے اسے سائیکالوجی کو بیہ بیئر سائنس جب آپ کہتے ہیں تو ایڈوین کے ہم جتنے پروسیسز اس میں ہو رہے ہیں جتنے اس میں رییکشنز ہیں جتنی اس میں بڑھکے ہیں وہ سب کی سب اپورڈک ٹو سائنٹی فکر میں ہو رہی ہیں تو اسی لیے جب پیاجے نے ذہنی نشن مارکیوں پر کام دیا تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہر طرف ٹھیک ہے اقاس ورپے اور مائنین میں جن میں جے بی ورسن کا نام ہے کیونکہ جے بی ورسن نے سائیکالوجی کو ارداری سائنس کا نام دیا تھا تو یہ وہ ٹائم تھا جب بھی ہے فیہیاریزم بہت زیادہ کام داریتی فیہیاریزم کی بے سی ایس چیز کی اوپر ہے کہ ایک سٹیمولیس ٹو ہے وہ جب ایفیکٹ کرتا ہے کسی چیز کو تو اس کی طرف سے ایک ریسپونس آتا ہے یعنی جنرد عمر جیسے ہم کہتے ہیں ملی چور رد عمر اسے ایس آر تھیوری کا نام بھی دیا نام ہے یعنی سٹیمولیس ریسپونس تھیوری تو جنرد عمر جی کی تھیوری میں ہم پہلے تھیمز کو پڑھیں گے کہ یہ تھیمز کیا ہیں سب سے پہلے ہیں سکیماز سکیماز کو پہ جاتا ہے کہ یہ ایسے سیمبلز ہوتے ہیں علامتی نشانات ہوتے ہیں جو کسی بھی بچے کی ذہنی نشانما کے بعد اس کے ذہن میں اپنے چھوٹے چھوٹے جس سے آپ سمجھیں کہ پوائٹس بنا لیتے ہیں جس طرح سے اس کی ایسی طرح ہے اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کے اندر کا ایک ایمیج بنا لیتے ہیں ایک سٹرکچر بنا لیتے ہیں اور اگر ہم جب چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ریورنائس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اپنے مائن پر چھوٹے چھوٹے اس سے ریلیٹڈ جیسے کچھ سیمبلز ہم نے بنا رہے ہیں اب فر ایکزمپل اگر کوئی پوائٹ جیسے کین وزب کے لیے گیا ہے اور وہاں پر اس نے بہت بڑا ریور دیکھا تو اب اس ریور کی یعنی جتنی کریکٹر لسٹرکس ہیں وہ اس کے مائن پر سیمبلک میں سیو ہو جائیں گی اور دوبارہ جب ہم انہیں یوز کرے گا تو وہ ان سیمبلز کے مدد کے تحت ان چیزوں کو اپنے مائن میں میمورائز کرے گا اچھا سیکنڈ ہے از امیلیشن از امیلیشن ہوتا ہے آپ کسی چیز کو جذب کر رہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ جب بھی اپنی ایف گیٹ کوئی نالیج کوئی انفورمیشن کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ انہیں اپنے اندر ان کانسپس کو ان میلنگز کو اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے اب جذب یہ وہ نہیں ہے کہ ایک ٹھومنگ سپنچ ہے اور اس نے ایک پانی جذب کر لیا یہ وہ جذب ہے کہ جو آپ کوئی تیوری ہے کوئی کانسپٹ ہے کوئی انسیڈنٹ ہے کوئی انفورمیشن ہے اسے آپ اپنے مائن میں کس طرح سے ایبزورب کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایبزورب کرنے میں وہی پروسس آ جائے گا جو پہلے میں آپ کو لائے اس کی ماسک آپ چیزوں کو سیمبلز کے رئے میں اپنے مائن میں ریسیب کی آپ سیمبلز کی طور پر ہی کر رہے ہیں اپنے چیزوں کو اگر ایک چیز جیسے آپ پہ دے ماری جائے یا چھوٹ دی جائے تو وہ آپ کو کبھی بھی میمورائز نہیں ہو سکتی اچھا تھرڈ ہے ہمارے پاس اکوموڈیشن ٹھیک ہے اکوموڈیشن بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کو کوئی پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اسے سیٹ کرتے ہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں یعنی فٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی ہم کوئی نئی انفورمیشن لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے ریسیب کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر اکوموڈیٹ بھی کرتی ہیں اکوموڈیٹ کیا کہ وہ ایک مطاقت کے آتا رہی ہے یعنی وہ آپ کا حصہ بن رہ ہے اگر دیکھیں آپ کو کوئی ٹاپک پسند ہی نہیں آتا then how it is possible to be اکوموڈیٹی یہ possible ہے کہ آپ اسے اپنے اندر اکوموڈیٹ کر لیں گے اپنے اندر اسے ایک جگہ دے دیں گے اسی لیے نا سائیکولوجی میں یعنی وہ لندگ جو ہے وہ تعلق کناتی ہے جو آپ کی کردار کا حصہ ہوگی کردار کی حصے سے مراد کی ہوتے ہیں کہ وہ فور ایور آپ کا پارٹ پن جائے گی اور وہ آپ کو بھولے گی نہیں اسی لیے تعلق میں کہا جاتا ہے کہ یعنی لڑنے کی ضرورمیشن اپس انداری ہے دائن جائے گیا کہ یہ کردار میں ہونے والی مستقل تبدیلی ہوتی ہے فور ابر ہوتی ہے اگر کوئی چیننگ اگزام پر کردیک ہerdرہنی ہے TAMPERARY ہر تائ 성ام یا شونٹ ایر تہلیAL یا تم پریلی ہے تو پھر وہ لرننگ نہیں کہہلاتی لرننگ سے مراد کیا ہے لرننگ is thatial impureoint permanent changing which is in your lam breathing اور وہ اکومنڈیشن کیا ہے کہ وہ وہاں جا کے جگہ جگہ میں فٹ ہو گئی گئے اور پھر آپ اپنی ضرورت کے پڑھنے پر اسے جیسے 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 یعنی ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی تھیوری کی سٹیجز دیکھیں گے سب سے پہلی سٹیج ہے سنسٹی موٹر سٹیج اس سٹیج کا اوڈیویشن دیکھیں کہ یہ بچے کی برد سے سٹارٹ ہوئی ہے اور ٹو ایئر تک رہتی ہے تو بچے کی برد سے لے کے اس کے جو پرس ٹو ایئر ہوتے ہیں وہ اس کی ذہنی نشنما میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک بچے کی زہانت اس کا ذہنی درجہ اس کی ایکٹیویٹیز اس کا چیزوں پر سپورٹ کرنا یہ سب پہ سب ہمیں ٹو ایئر میں بہت پری اربعے میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پس پوائنٹ ہے سنسٹی موٹر ایکٹیویٹیز ٹھیک ہے جتنی بھی بچہ یہ کسی ہرکی سرگنیاں دار رہا ہوتا ہے کیونکہ شروع میں بچے کی سب سے زیادہ جو مومنٹس ہوتی ہیں وہ اس کی فیسیکل مومنٹس ہوتی ہیں جس میں اس کے سنسز انبول ہوتے ہیں اور آپ کو بچہ کہ ایک زہین پچے کے اور ایک ڈل پچے کی سنسز کالی فرق اور دوروں کو ڈیفنشیئٹ کر رہا ہوتا ہے ایک زہین پچے جو ہے اس کی سنسز بہت زیادہ شارک ہوتی ہیں اور وہ بہت جنگی سے اور بہت تیزی سے ریاکشن دیتے ہیں لیکن ایک ڈل پچے جو ہے اس کی سنسز اتنی شارک نہیں ہوتی اور اس کا رسپونس ہوتا ہے وہ ڈل ہوتا ہے دینے ہوتا ہے اور سلو ہو سکتا ہے لیکن ایک شارک اور زہین پچے کا اپنی سنسز کی وجہ سے رسپونس رہا ہے وہ ہمیشہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک ایک ایزمپل ہے کہ بچہ اپنے سنسز کی وجہ سے ٹھیک ہے اور اپنی ایٹیویٹیز اور مومنٹ کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہ جو نے خود دسکور کرتا چلا جاتے ہیں اب ایک شارک بچہ جس نے بہت جلدی چلنا سیٹھ کی ہے ٹھیک ہے اس کی فیسپل مومنٹس بہت زیادہ ہیں یعنی خود سے ہی چیزوں کو جا کے تلاش کرنا، دھوننا، اپنی جگہوں پہ رکھنا تو لیٹ اس پوز کہ وہ اگر ایک ٹوائے سے کلیر رہا ہوگا اور اس ایک ٹوائے کو اپنی جگہ پہ رکھتے جائے گا تو وہ وہاں سے ایک اور ٹوائے نکال کے لیے آئے گا اب یہ اس کی دریافت کرنے کی دوری ہے یعنی ڈسکوری ورڈ کہ وہ ایک سے ایک چیز کو دریافت کرتا جاتا ہے ایسے ہی اگر وہ اپنے ٹوائے سے کلیر آگا اور اس کی عادت ہے کہ اس کی سنسری سکل زیادہ ایکٹیو ہے تو وہ اسی ٹوائے کے سیل کو خود ڈالنے کی کوشش کرے گا اب جب وہ اس ٹوائے میں ایک سیل کو خود جانے اور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی ٹوائے میں اگر اسے پتہ چلے گا کہ اس ٹوائے کے اندر ایک بیٹری ہے تو وہ اس بیٹری کو باہر نکال لے گا اب یہاں پہ اس نے ایک ڈسکوری کر لی چیک ہے اسی کی ایک اور ایک زمین پر یہ ہے کہ سم ٹائم چھوٹے بچے جو ہیں وہ جیسے اینیمال کو بہت پسند کر رہے ہیں اور کسی بھی اگر اینیمال کی دون کو ٹوائے کو وہ زور سے پکڑ کے کیچ گا ہے تو اس اینیمال کا ایک ری ایکشن آیا ہے وہ ری ایکشن کیا ہے کہ وہ اس پہ شاؤٹ کر رہے ہیں اب وہ اس کا جو شاؤٹ ہے ٹھیک ہے اس سے اسے پتہ چلے گا کہ میری ایک مومنٹ کی وجہ سے اس کی طرف سے میری پر کیا ہے رسوانس آئے ہیں اب وہ رسوانس کیا ہے کہ اسے اینیمال نے شاؤٹ کی ہے اب اس کے شاؤٹ کرنے کی وجہ سے وہ بچہ کیا کرے گا یعنی یا تو اس ٹوائے کو چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اور یا پھر یہ کہ وہ یعنی اس سے بڑا ری ایکشن ہے وہ اس کیو پر کرے گا لیکن اس سیچویشن میں اس بچے کو یہ پتہ چلے کہ میری ایک ایک ایکٹیویٹی کیو پر میری طرف دوسری طرف سے ایک رسوانس آئے اور وہ رسوانس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینیمال اگر شاؤٹ نہیں کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اس سے چھوڑوا لے گا اور بھاگ جائے گا لیکن بچے کے مائنٹ میں یہاں پہ ایک یعنی بلکل کلیر کا ٹیکس میریس اس نے دیا کہ اگر میں نے ایک ری ایکشن کیا اپنی سنسٹی موڈر یعنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے تو اس کی اوپر میری طرف ایک رسوانس آئے نیکس ٹیس میں کاز ایڈ افیکٹ اگر ایک چیز ہوتی ہے تو دوسری چیز کا اس کی اوپر اثر یعنی افیکٹ زمن راتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا یعنی ہم نے کہیں کہ ایک واقعہ ہوا اور اس کی اوپر ایکٹ نہیں آئے گا موسیقی بچے جو ہوتے ہیں کیونکہ یہ رکھے ہیں وہ جب ڈیفرنٹ دیسل کی ایکٹیویٹیز کا رہے ہوتے ہیں ٹوائس سکی ہوتے ہوتے ہیں شراؤتے کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیورین ان سے بہت سی بدلیاں ہوتی ہیں مسٹیکس ہوتی ہیں کیونکہ یہ بہت ٹائم ہوتا ہے جب وہ ڈسکوری آر گرڈ بلیاں دریافت میں مسروف ہوتے ہیں نئے نہیں وہ حرکتے کرتے ہیں نئے رہے ہوتے ہیں آپ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ریکشن کس حد تک پوزیٹیو ہیں اور کس حد تک نئے رہے ہیں کیونکہ ان کی یہ جو ٹائم پیریئیڈ ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹی سے بھلکور پیریئیڈ ہوتا ہے اس پیریئیڈ میں ایسا ہی ہوتا کہ بچوں کو اگر آپ سمجھا کہ ان جگہ بچائیں گے تو وہ انہی دیر بیٹھے رہے گے اس پیریئیڈ کی تو مسار اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے لئے بچے کو سمجھایا اور آپ نے ایک سیکنڈ کے لئے اپنی آئی کو بلنک کیا تو وہ اسی ٹائم پر اٹھ کے دوسری مومنٹ کر رہے گا تو اس وجہ سے ہی یعنی اگر وہ ایک کوئی بھی ریسپان کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی اوپر دوسری طرح سے رییکشن آتا ہے اس کی مثال اس طرح سے جیسے فار ایکزمپل اگر بچے نے کوئی فائد یعنی دوڑ لی ہے یعنی اور اسی چیز کو ڈیپیج کرنی ہے تو لازمی بات ہے کہ مالدین کی طرح سے اس کے اوپر ایک رییکشن یعنی افیکٹ آئے گا کہ وہ اسے چلے ڈانٹے کے تو نہیں لیکن اسے سمجھائیں گے رسیت کریں گے یا بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو لقصان پہنچا سکتی تھی جیسے اگر روشیش کا گلاس ہے تو وہ کانچ اسے لگ کے کوئی بھی تقریف دے جاتا ہے تو اسے کاز این افیکٹ کہا جاتا ہے اور یہ کاز این افیکٹ جو ہوتا ہے یہ بچے کو مدد دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز تا دوسرے چیز سے ریلیشن بناتا ہے اسے پتا جاتا ہے کہ اگر یہاں پہ پہلے یہ رییکشن کی ہے میں نے یہ وقتی کی ہے تو مجھے صدقتی کی وجہ سے پیرنٹس کی طرف سے یہ رسکونس آئے اور وہ اس چیز کو پھر اپنے مائن میں سیل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ صدقتی کی ہے اور اس سے پہ رسکون آئے اپیرنس کی طرف سے اپنے سیکریٹی سائنس کی ہے ڈانٹ ہے یہ رسیت نہیں ہے تو بچے میں اسے کوئی اپورٹنس نہیں دی لازمی بات ہے کہ وہ ایک چیزوں کا اسی بھی اسے کاز این افیکٹر کہا گئے کہ وہ علت اور معلوم کہ اگر ایک چیز مجھ سے سرزد ہوئی ہے تو دوسری طرف پر اس پہ رسپونس آ رہا ہے اچھا ترڈ ہے اوبجیکٹ پرماننس اوبجیکٹ پرماننس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ مائنڈ میں اتنی دیر سٹے کرے گی کرے گی بھی یاگے نہیں کرے گی تو اس کے عام طور پر دیگھ رہا گیا ہے کہ بچے چاپٹر بہت سے یعنی نئی چیزیں ان کی ڈسکوریس کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز انتے سامنے موجود نہیں ہوتی ہے اگر وہ ان کے مائنڈ میں ایک اپنا امیج ضرور رکھتی ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ اب اس کے ایزم پر یہ ہے کہ جیسے اگر لیٹس پورز ایک بچہ کبھی بہت پہلے یعنی گیا ہوگا کسی ریور دے گئے ہیں اب ہر وقت ریور اس کے سامنے موجود نہیں ہے وہ دلیا کا منصر اس کے سامنے موجود نہیں ہے لیکن اس کے مائنڈ میں وہ منصر موجود ہے ایک نینز کے وہ اپجیک وہ چیز اس کے مائنڈ میں ایک اپنا پرمنٹ نسیت رکھی ہویا ہے چاہے وہ اس کے سامنے موجود نہیں ہے ایسا ہی اگر بچے اسی پارک پر گئے ہیں اور انہوں نے سوئنگز پر ٹائم اپنا سپنٹ لیا ہے تو کافی دیر کے بعد انہوں کے مائنڈ میں وہ اپجیکٹ اپنی ایسیت رکھے ہوگا انہوں نے پتا ہوگا کہ سوئنگز میں اپنی شیف اس طرح ہی ہو سکتی ہے سوئنگز میں اپنے میوزک ہو سکتا ہے اپنے اپنی ویٹیز ہو سکتی ہے ہم نے جوائے کیا اب وہ ہر وقت جائے انہوں کے سامنے دینی ہے لیکنہوں نے پتا ہے ہم نے اپنے مائے میں ایک ایمیج اس کے بارد ہے عمیٹیشن عمیٹیشن یہ جواند انکتوں نے اپراب سکتی ہے انہی چیزوں کو وہ ایمیٹیٹ فالو کرنے ہی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں پار ایکزمپل بچے اسی ایج میں جب والدین کو نماز پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں ٹیبر مینرز کھانا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر گھر میں کیلنی ریس کے میٹرز کو دیکھ رہے ہیں ہیڈ واشنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو خود کرنا چاہ رہی ہوتے ہیں اب جب وہ خود کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی سنسٹی موٹر سٹیج پہ ساری اکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے اس سے پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بچوں کو واشفون ٹریننگ دی جاتی ہے ایڈ واشفون ٹریننگ دی جاتی ہے سپیکنگ یعنی بولنے میں آپ نے کیسے ارفاظ عدا کرنے ہیں اسی طرح سے آپ کی ڈیفرنٹ ٹیٹنگ مینجز ہیں ٹھیک ہے کلینڈی نیس کی ٹریننگ ہونے دی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بچے اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہیں کافی کر کے سی فری ہوتے ہیں پر فارم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کوشسلی انہیں ان چیزوں کے بارے پر فرین بھی کر رہے ہوتے ہیں اب سیکنڈ سٹیج آپ نے پڑھ لیا ہے ٹی اپی ویڈیشنل سٹیج ٹی اپی ویڈیشنل سٹیج کو کنا جاتا ہے کہ قبل عملکاری مرنہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی دنیا والی سٹیج ہے کہ جو نہ تو مکمل ہوتی ہے پر نہ ہی نہ مکمل ہوتی ہے کسی لیے سے درمیان میں رکھا گیا یعنی آپریشن کوئی کام مکمل طور پر کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا جیسے آپ کہتے ہیں پریپریشن ایکزیم پریپریشن آپ یہ ایکزیم ہوا نہیں ہے لیکن آپ اس کے لیے پریپیئر ہونے جا رہے ہیں آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو پری آپریشنل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی آپریشن یعنی کوئی کام ہونے سے پہلے پریپ آپ اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں ریڈی ہو رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ٹو یئر سے سیون یئر اس کی دیوریشن ہے اور آپ کی یہ شورٹ پیسٹر ایسی ہی آئیں گے کہ جیسے پری آپریشنل سٹیج کی دیوریشن کتنی ہے یا پری آپریشنل اور سنسٹی پورٹر سٹیج دونوں کی دیوریشن کتنی کتنی ہے تو اسی لیے یہ ان کے ساتھ میں ان کی ایج دیوریشن جو رو لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ایگو سنپری سیزن ٹھیک ہے ایگو سنپری سیزن کا آ جاتا ہے کل مرکزیت کل مرکزیت سے برا دیا ہے کہ اس ٹائم میں بچہ جو ہے وہ اپنی سل اپنی ذات کو سنٹرلائز کر لیتا ہے اپنی ذات کو ایمیت دیتا ہے ٹھیک ہے موسی کی سیج میں جب بچے ٹوائنس سے دیر ہوئے ہیں لوگوں اس طرح کی باتیں کرنے ہوتے ہیں ہر ایک جگہ میں وہ اپنے ہاتھ کو ایمیت دے رہے ہوتے ہیں پہلے سے بچے جب بلنا سکتے ہیں تو وہ آئی میں سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی چیز وہ دیکھتے ہیں وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ this is mine, یہ میری ہے اپنی اس ٹائم میں بچہ یہ نہیں کہہ گا this is yours یا تمہاری ہے اسی وجہ سے موسی چاپ وہ بچوں کے ساتھ کہہ لے ہوتے ہیں تو اپنے ٹوائز کسی کو چرانے نہیں دیتے یہ اپنے ٹوائز کسی سے شیئر کرنا پسند نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میری ذات بہت ہے ٹھیک ہے اور اسی تیج میں بچے کی مائنٹلس کرا کی بھی thinking آتی ہے کہ I am I, I am I and who are you اور تم تم ہوں یہ ہے کہ ایک بچے کے لئے اپنی ذات اتنی امپورٹنٹ ہے اسی لیے نا اسی یعنی ایگو سنٹریسیزم کی دیمیٹیوڈائزیشن بھی آجاتا ہے انفرادیت کہ ایک بچے کی ذات جو ہے وہ اکنی ایمیت رکھتی رہی ہے موسیقی ہے کہ جب بچہ یہاں پہ جیسے سیرن ایر تک ہوتے ہیں اور اگر وہ یعنی پشت میں بھی تھا پہلا بچہ تھا اور اس کے ساتھ دوسرا بچہ اسی دھر میں ہوتے ہیں اور والدین اپنی فیننکس اپنا ٹائم دوسرے بچے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ذات مرمانے کے لیے بھی یہاں پہ بہت زیادہ ایگو سنٹریسیزم تشکاہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو ایمیت دینا شروع کر دیتا ہے اور یعنی پر یہ بچے جیسے یہ بھی لے کر دیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک جیسی ایکٹیوٹیز میں سارا ٹائم پارٹیز کر رہا ہوگا بچے اپنی انڈیویڈیزیشن کی وجہ سے اسی ایج میں ڈیفرٹ ایکٹیوٹیز بھی کر سکے ہیں اگر جیسے ایک بچے کو ٹائم میں ملتنی قسم کی کلر کر سکتے ہیں تو دوسرے بچے کو اسی ٹائم میں ایک پاپی پہ کلر کرنا پسند ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اگر بچے اس ایج میں اسی گروپ میں کھیڑنے ہو تو آپ کو ایجرد کر سکتے ہیں کہ ان سے گروپ کے اندر ان کی ڈیفرنٹ انٹرسٹ ہوگی ایک ہی وقت کے اندر ڈیفرنٹ ٹائم پڑھے ہوں گے اور ڈیفرنٹ بچے ہوں گے اگر بچے آپ اپنی پسند اب یہاں پہ اس کی ذات کی اقاسی ہوگی ہے اپنی چوائس اپنی دلچسٹری اور اپنے ایٹیچیوٹ کے منابے اپنی چیز کو سیلیکٹ کریں ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ ایک جیسے پائز رکھیں بیفرنٹ بچوں کو اٹھا دیں گے تو وہ سب ایک ہی اس ٹائم کو پسند کر رہے ہوگے اور میں سے بہت سے بچے کہیں گے کہ یہ ہماری پسند کے لیے ہے یہ ہماری چوائس نہیں ہے ویڈیو میں یہ ایڈو سٹری سیزم کی مثال ہے سیکنڈر مونو ناک اسے پائز رہا ہے کہ اپنی آپ سے باتن کرنا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ بچے اس ٹائچ میں نا یعنی ہر راق اپنی دنیا میں اکھوئے ہوتے ہیں ان کے لئے کہ اپنی ورلڈ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ایک ماسلوب سی دنیا وہ ایک بہت بڑی دنیا ہوتی ہے اور وہ اکثر اوقات خریب کے دوران وہ اپنے اپ سے باتنگ کر رہے ہوگے ہیں اپنے ٹائچ سے باتیں کر رہے ہوگے ہیں اور وہ اپنے ٹائچ کے ساتھ اسے اگر ایک بی بی کرل ہے وہ ایک بول کے ساتھ کرتے ہوئے اس سے خود باتیں کر رہی ہوگی یہ کہ بچوں کی بہت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی ذات میں دلچس بھی لے رہی ہوتی ہیں اپنے ٹائچ میں دلچس بھی لے رہی ہوتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہے use of symbols علمات کا استعمال اس ایج پہ بچے جوے وہ بہت سے سیمبلز یعنی اپنے بائیوں میں پریئیٹ کرنا چھوٹ کرتے تھے اور انہی سیمبلز کی مدد سے وہ ڈیفرنٹ ڈیسن کی ورڈز بناتے ہیں انہی سیمبلز کی مدد سے وہ ڈیفرنٹ ڈیسن کی آگے ایکٹیویٹیز کو بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور سمٹائم یہ بھی دیکھا کہ اس ایج میں جب بچہ یعنی اس نے سپوکل سٹارٹ بھی ہوتی ہے جب وہ اگر کسی چیز کا ورڈ بیان نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اکثر وہ چیز اٹھا کے شو کرتے تھے کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا اور سمٹائم وہ اگر کسی چیز کا ورڈ بیان کرتا ہے جی میں تو اس کے بعد اس کی سیمبل پر شو کرے گا کہ میرے ورڈ کے لئے یہ سیمبل تھا تو بچے کے لئے اس ٹائم پر میں بہت ایک اس کے لئے جوائن پر ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم پر سیمبل پر یوز کر رہے اور ایک ٹائم پر وہ برڈ کا بھی یوز کر رہے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا کہا کہ وہ سیمبل کی مدد سے ایک انفاز بنانے پر یعنی ایک انجوائیب ایکٹیوٹی وہ فیل کر رہا ہوتا ہے اب اسی وجہ سے ٹائم کی ہے سکولین سٹارٹ کے لئے ہیں وہ آپ نے دیکھیں کہ اپنے ہارٹ دکھائے جاتے ہیں جیسے اس کے اوپر ایروپلین بنا ہوتا تو پیچر پر ایروپلین شو کرتے ہیں اب وہ ایروپلین کیا ہے ایروپلین تو وہ آپ سیمبل اس برڈ کو شو کریں گا اور سم ٹائم بچے کو یہ ایکٹیوٹی اس طرح دی جاتی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایروپلین اناؤنس کریں اور کارٹ میں سے ایروپلین کو دیکھنا ہے یا پیٹوائز میں سے ایروپلین کو سرچ کر کے دیکھنا ہے تو اب جب وہ بچہ ایروپلین کو سرچ کرے گا تو ایٹری جوز آپ سیمبل کریں نیکسٹ آپ کو پاس ابشترک پونسپ ابشترک پونسپ اسے پراب کیا ہے کہ یہاں پہ بچار انفرنٹ قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہاں نہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے کس طرح سے ہے کیوں ہے لیکن یہاں پہ وہ مکمل جور پہ ابشترک پونسپس کے قابل نہیں ہوتا جیسے لازتو ایک زمپل ایک آپ کو میں نے بتائی تھی کہ بچے افضل گری جیسے آسمان پہ جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں پویسٹنگ کر رہے ہوئے ہیں لیکن انہیں مکمل پویسٹنگ کی آنسل نہیں کر رہے ہوتے اور اس کی بچہ نہیں ہے بچہ نہیں تو چیزوں کو ڈسکورٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی کیوریسٹی ہوتی ہے وہ متجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں پہاڑ کس طرح سے بنے ہیں سدار آسمان پہ کچھ مکتے ہیں ٹھیک ہے سورج اپنی اس طرح روشتی دیتا ہے لیکن اس ٹھیک ہے پہ اس کا مائنڈ سےٹ نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک سوالوں کے مکمل جواب چنے ہوتے نہ سکیں ٹھیک ہے ٹھیک